چتیزگڑ کے بارود زرہ کے نگر پنچائیت گندر دہی میں سویم کا پوسٹ آفیس کارویالے نہیں تھا بہو پرتکشت مانگ کو لکر سانسد موہن مانڈاوی کے ساتھ سانسد پرتنی دھی پرمود جین اور پور بودھائک راجندرائی نے دلی میں کیندری منتری اشوانی بیشناف سے مل کر گندر دہی کے پوسٹ آفیس کی مانگ کی تھی اس کے لیے تریپ اللہ کی راشی شکرت کر دی گئی ہے اسیسٹنٹ ڈائریکٹر دینیش کمار مستری اور پرور ادکشوک کارویالے بھیلائی ریزنل آفیس سے نکل گوتم نے سانسد پرتنی دھی پرمود جین سے ملاقات کر کے اس کی جانکاری دی اس کے ساتھ ہی پردان منتری کا آوان پر ہر گھر راشتری اجھنڈا کارکرم کے تحت سبھی پوسٹ آفیس میں کپڑے کا راشتری اجھنڈا 25 روپے میں ملنا بتایا سانسد پرتنی دھی کو راشتری اجھنڈا بھیٹ کیا ملاقات کے دوران گھنڈردہی پوسٹ آفیس کے پوسٹ ماسٹر اور انکر اپچاری اپسٹر تھے ابھی ہمارے سرکار کے دوارہ جو ہر گھر تیرنگا بھیان چلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے بالو دیسوں میں لگ بگ ساڑھے چار ہزار جنڈا پرابت ہوا ہے اس کو پورے بالو جیلم میں بیتران کرنا ہے سبھی پوسٹ آفیس کے مادھیم سے اب جاگرودتہ ہمارے جتنے بھی ساکھا ڈاگھر ہے وہاں کرمچاری ہے ان کے مادھیم سے سبھی ساڑھے پانچوں کو بتایا جا رہا ہے کسٹمر جو آتے ہیں کاؤنٹر میں ان کو بھی ہمارے دوارہ بتایا جا رہا ہے بہت پرانی مانگ گنڈرد ہی نے اپنا سویم کا کاریالہ پوسٹ آفیس کا نہیں تھا پندرہ سال پہلے نگر پنچاد کے دوارہ ان کو جمین آبنٹک کیا گیا ہے جنپت روڈ میں اور ان کی خود کی بیلڈنگ نہیں تھی ہم مانی سانسد موہن منڈاوی جی کے ساتھ نے دلی گئے تھے ماننی مانتری اشوانی ورشنو جی کے ساتھ مل کر کے ہم نے مانگ رکھا کہ گنڈرد ہی میں پوسٹ آفیس نہیں ہے اور آپ کے پیہ پوسٹ آفیس ستریت کریں انہوں نے تبتال سہج بھاو سے مانی سانسد موہن منڈاوی جی کے انوشانسہ پر پوسٹ آفیس گنڈردی کے لیے تریپن لاکھ روپے ستریت کیا آفیس